ویلکم ناظرین بھی پاکستان ڈیلی کے ساتھ کمزمان بٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت حافظ دشان رشید صاحب ہمارے صرف موجود ہیں محمود الرشید صاحب کے بہت قریبی ساتھی ہیں پی ٹی آئی کے متحرک کارکون ہے انہی سے تمام صورتحال کو پر جانتے ہیں حافظ حکومت پنجاب میں بحال ہو گئی اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی آ گیا سر اکسریتی عوام آپ اپنے ٹی وی چینل پہ اپنے نیوز پہ آپ سرویز کروا کے دیکھ لیں اس ٹیم تو جو دو تہائی اکسریت لینے والی پارٹی ہے وہ واحد تحریک انصاف ہے تو یہ کیسے دیوار کے ساتھ لگ سکتی ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا ایک ریفرنس کورڈ کرنا چاہتا ہوں جب عوامی نیشنل پارٹی پہ اسی طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا وہ ایک صوبائی سطح کی ایک پارٹی تھی تو آج تک اس کو تو بین کرنی سکے تو جو عوام کی نمائندہ واحد ایک ترجمان پارٹی ہے آپ اس کو کھڑے لینڈ نہیں لگا سکتے نہیں نہیں عوامی نیشنل پارٹی نیشنل عوامی پارٹی سے نیپ چپنا نام عوامی نیشنل پارٹی رکھا تو کیا پی ٹی آئی کے لوگ کیوں ہیں یہ تحریک انصاف ہی رہے گی اس کا انتہابی نشان بلہ ہی رہے گا اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مائنس عمران خان تو یہ اس کی بھول ہے ان کی پہلے بھی جتنی بھی انہوں نے دو نمریاں کی جس طرح انہوں نے اکسریتی پارٹی کو ایک سو پچپن والی کو گھر بیج کی اٹھاسی سیٹوں والے کو وزیراعظم بنایا وہ بھی ان کا تجربہ ناکام رہا نہ عوام نے قبول کیا نہ وہ سسٹم چل سکا تو انشاءاللہ یہ بھی ان کی مکروح جو عزائم ہے جو سازشیں ہیں وہ بھی ناکام ہوں گی اچھا آپ سازشیں کہہ رہے ہیں لیکن ظاہر الیکشن کمیشن میں ثابت ہوا ہے اور وہ ڈاکومنٹ جو ہیں کون سا الیکشن کمیشن یہ الیکشن کمیشن ہے جس نے پانچ عدالتی احکامات کے باوجود پانچ مخصوص نشیستوں پر ہمارے بندے نہیں نومنیٹ کی ان کا نوٹفیکیشن نہیں کیا کیا یہ الیکشن کمیشن تھا جس کو سپریم کورٹ نے واضح ڈائریکشنز دی تھی کہ آپ تینوں سیاسی جماعتوں کا مشترکہ فیصلہ سنائیں گے